اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سینج عوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل آپ نے ایک لاس سنو ہوگا ہر بانگ ہر بانگ جو ہے اس کا کوئی خاص معنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں آپ کو کانٹیکس سے سمجھا سکتا ہوں ایک سنیریو بلٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہر بانگ سے مچ جانا یعنی ہر بانگ مچ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے یعنی ایسی طریقے کہ یعنی جلد بازی سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہر بانگ سا ہوتا ہے جسے اندر سیاہ کو سباک نہیں دیکھا جاتا ریفنس جو در کانٹیکس نہیں دیکھا جاتا نہ ٹرائل نہ ٹریل دیکھی جاتی ہے نہ ٹرائل دیکھی جاتی ہے تو پھر تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے یہ ہر بانگ میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے ریپرکشنز جو ہیں اس کے ریپرکشنز اتنے برے آتے ہیں اور یہ ریپرکشنز جو ہیں نا عام طور پر پوری زندگی سے پچھتہ سالہ پاکستانی زندگی کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے یہ ہر بانگ میں کیے ہوئے فیصلے بہت نقصان دے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان آج سک سیبلیٹی کا شکار اس لیے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہر بانگ کا شکار پاکستان ہے اس طفعہ بھی عدالت بھی ہر بانگ کا شکار ہو چکی ہے اور اس نے توشہ خانہ کو جو کہ اس کے باوجود ایک اور پتلے کیس کو لے کر آ کر ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ریپرکشنز یہ تو ہوں گے اور دیفنیٹلی میں آپ کو پوری گفتگو کرنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ ان کے پاس ان کو اندر رکھنے کا کوئی واضح مطمئن مضبوط قسم کا طریقہ کا کوئی مربوط قسم کا نظام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ زیادہ دیر ان کو رکھ سکیں اوف کورس وہ چیلنج ہو جانا ہے اور یہ کیونکہ ایڈیشن سیشن جیج اور سیشن جیج کی عدالت میں یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ ان جیج 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 ساہب کی طرف سے ہوا ہے جو انڈی جو ہے وہ متنازہ ہو چکے ہیں اور اوف کورس متنازہ جو کہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے وہ متنازہ ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی متنازہ ہوتا ہے چاہے آپ ایک ڈیلیٹ کریں دو ڈیلیٹ کریں یا تین ڈیلیٹ کریں لیکن اب جو عدالت نے توشا خانہ کیس میں عمران خان کو تین سال قید کی سزا سنا دی ہے جس کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن عدالت کے جج ہمانیوں دلاور نے توشا خانہ کیس کی سماعت کی جس میں عدالت نے آج چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا عمران خان کی گرفتاری پر وزیر خادشہ بلاول بھوٹوزداری نے اسے مقافات عمل قرار دیا وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کا نواز شریف کی ماضی میں ہونے والی گرفتاری سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے ان کا مزید کہنا کہ گرفتاری سیاسی انتقام نہیں اور چیرمن پی ٹی آئی کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا بلکہ تمام پر قانونی تقاظے پوری کرنے کے بعد ٹرائر کوٹ نے انہیں سزا سنائی لاہور ہائی کوٹ باہر اسوسییشن کا موقف یہ ایک ایسا موقف ہے جس کو میں لیکن زبان قرار دوں گا اور اس کے اگر آپ سن لیں تو ہمیں یہ موقف کلیر ہو جائے گا لاہور ہائی کوٹ باہر اسوسییشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کی ذلعی عدالت کی جانمت سے سزا سنائے جانے کے فیصل پر تنگید کرتے ہوئے کہا کہ جس اجلت میں یہ سزا سنائی گئی ہے وہ فیر ٹرائل اور قوانین کے خلاف ورزی ہے پر ہائی کوٹ باہر اسوسییشن کی علامی میں کہا گیا کہ سزا سناتے بعد ذلعی عدالت نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا علامی کے مطابق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فیصلے کی پیچھے وہ قوتیں ہیں جو مقمن جمہوری عمل کو چلنے نہیں دینا چاہتی اس کو آپ کا عمل کہیے اس کو آپ مقافات عمل کہیے اس کو آپ کہہ دیجئے کہ نواز شریف صاحب آمد پیرلل تھے اور بھائی وہ اب تک ان کے نیب سے جتنے مرضی آپ چھڑوا لیں وہ اب بھی جو ہے وہ ایک مجرم کی حیثیت سے گئے ہوئے ہیں آپ جن معاملات کے اندر مقافات عمل کہہ رہے ہیں وہ آپ سے ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں آپ اس کارما کو بھی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں آپ جو ہے وہ ایک فیصلہ لے رہے ہیں اس وقت میں آپ نے وہ فیصلہ لیا جس عدالت میں فیصلہ لینا تھا اس سے ہٹا کر ابھی اس کا ٹرائل ہونا تھا آپ نے ٹرائل بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے اس وقت کہتے ہیں کہ کہ میں نے کرمینالٹی مست ہاف پیشنز تو پیشنز کے ساتھ آپ اپنے اگرے حدف کی طرف آئیے شیر بھی جب جست لگاتا تو دو سٹک پیچھے ہوتا پھر ایک مضبوط جست لگاتا ہے صورت نہیں ہے کہ ہڑبانگ کو بچا دی جائے آپ نے اس ہڑبانگ کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو کیا اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آپ کی جو ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر کیا پڑھنا ہے اس آپ کی ٹوٹل فائننشل مارکیٹ کے اوپر کیا پڑھنا ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ میں لوگوں نے کس طریقے سے آنا ہے میں پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی ہر بزنس گروپ ہر بزنس کنسن میں نے بہت بڑے گورنرز کے ساتھ بھی ملا باقی لوگوں سے ملا everybody is concerning and they know the single name جو کے ایک فنوامنا بن گا کہ what is happening to عمران خان so what is happening to عمران خان کا جواب کون دے گا اور اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہونی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ معیشت میں کیا ہے ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ آگے معاملات کیا ہے نو مہین میں اگر عمران خان کا نام آیا ہے تو اس کو تاہیات اندر کر دیا جائے نو مہین کے معاملات کی اندر کو پکڑا گیا اور ثابت ہو جاتا ہے اور جیج نے اس کو فیصلہ سنا دیا چیف جیسس نے فیصلہ سنا دیا تو ان کو تاہیات جو اپنے سزا دینی ہے ملکی سالمیت پر نو کوسٹن پاکستان ملٹری کی کوس کے معاملات کے اوپر جو سزا بنتی ہے ان کو دینی چاہیے لیکن توشہ خانہ میں specific inverted commas اب اس کے اندر آپ ڈالنے اور bracket بھی کر دیجئے میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ جو کہ سرے سے case ہی نہیں ہے اس کے بعد سے جو آپ نے اس situation کے اندر scenario کے اندر play لی ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ وہ definitely supreme court میں challenge ہوگے وہ رہا تو ہو ہی جائیں گے لیکن اتنے پتلے معاملات سے آپ کا جو ہے وہ ہر باؤنگ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ رستے سے ہی نہیں ہٹانا چاہتے سیاست سے ہٹا دیں گے رستے سے بھی ہٹانا چاہتے ہیں پھر وجود بھی برداشت نہیں ہونا اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ معاملہ آپ ختم بھی کر دیا تو پھر آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے کوشن ہوگا آپ کو یاد ہے کہ فائم اسیسنیٹر کی بات بھی ہوئی تھی تو گڑی خوڑا بکش قبر کے نیچے سے چار سے زیادہ اور اب تک انہی کا نواسہ یہ بات کرتے ہوئے کہیں نہیں جا رہا کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے تو آپ کون سے آدمی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں آپ فیصلہ ثابت کریں اگر جو شدہ فیصلے نہیں ہوا کرتے وہ پھر آپ یاد رکھیں وہ پھندوں کے اندر لٹکے رہ جاتے ہیں اور وہی پھندے جو ہیں وہ پھر قوموں کا مستقبل بن جاتے ہیں وہ پھر فیصلے حل نہیں ہوا کرتے ایک اور جو ہے وہ عدالتی قتل نہ کیجئے اور اس کو طریقہ کار نہ بنائیے ہر باؤں میں فیصلہ نہ کریں اس کو پیشنس کے ساتھ آپ چلنے دیجئے یہ اتنی مجبوری اور جلدی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک معاملے کو ختم کر دیں ڈیفیوز بھی تو کیا جا سکتا ہے اس کو اس طرح کریں گے تو پاکستان کون آئے گا کون رہے گا اور کس طرح سے جائے گا یہ بھی بات میں آپ کو ایک فیکٹر بتا دوں کہ ان تمام لیڈرز کے اندر جو سب لو پاکستان سے بھاگ گئے اور اس کے بعد ایک آدمی جو یہاں پر اپنی صاف نظر آ رہا ہے کہ یا مار دیا جائے گا یا گرفتار کر دیا جائے گا پھر بھی پاکستان میں بیٹھ کر کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی پیشکش قبول نہ کروا رہا ہے نہ کوئی بیغام لجوا رہا ہے چنانچہ یہ دوروں کنڈیشنز کے اندر پوری دنیا کے اندر میں سے جا چکے آپ اس ہڑگوان کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ جو آپ گرفتاری عامل میں لا رہے ہیں اس سے آپ کا ایگو کو شانتی ضرور ملے گی اس کے آپ کو درد کو حکومت کو ضرور ملے گی مجھے یقین ہے کہ پاکستان ملیٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں جو یہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ کہہ کر یہ کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں اور عدالت کا کہتے ہیں کہ عدالتی معاملہ اور اگر عدالتی معاملہ ہے تو عدالت کلیر ہے کہ ان کی طرف سے ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا اچانک سے آپ نے سوشل میڈیا والے جس صاحب سے یہ فیصلہ دلوا دیا اس کے اندر دوسرا بات تو کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے یعنی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے تو کون ملابس ہے میں ساتھ وہ طرح بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان ملٹری سے ایک پولیٹیکل آپ صرف تعلقات ان کے خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور آن گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پولیٹیکس میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں رہ چکا آپ نونلی ختم ہو چکی ہے اسی طریقے سے پیپس پارٹی جو ہے وہ جو بھی رہے بنا سکتی تھی بہت اچھی بنا سکتی تھی اگین میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا کرتے بدلہ مخص کے اندر دیمت کی طرح ہوتا ہے وہ لگ جائے تو سارا کا سارا جو ہے وہ ملوہ آپ پہ آکے گرتا ہے چنانچہ یہ توشہ خانہ جو ہے یہ یہ کیس بہت ہی پتلا خستا اور یہ وہ ایسا ہے کہ یہ والی دیوارنی کے اوپر گرے گی وہ تو نکل ہی آئے گا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بڑی گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ معاملہ فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ it should not be done in this way Thank you